جنات انسان کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بہت اچھا سوال ہے اس میں جو تحقیق کی ہے علماء اکرام نے سروے کر کے معلوم کیا تین وجہ ہو سکتی ہے تین میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے کیوں ہمارے پیچھے پڑتے ہیں علموں میں یا تو بلائی انتقامی یا عذابی تین طرح کے ہوتے ہیں شیطان عذابی طور پر اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر کبھی اللہ تعالی خود انسان پر مسلح کرتے ہیں جس کا ذکر میں نے بھی تفسیر تھے کیا یہ عذابی ہوا دوسرا جو ہوتا انتقامی یعنی کہ عذابی کب ہوتا ہے جب انسان برا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے انتقامی انتقامی کب ہوتا ہے جب انسان نے اس کو کچھ تکلیف پہنچائی ہو جانے انجانے میں ہاں انجانے میں بھی اگر ہوتا ہے تو وہ لوگ بدلہ لیتے ہیں جیسا کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ سراخ میں پیشاب مت کرو زمین میں جو سراخ بنے ہوتے ہیں بادخواد ہوتا کہ ہاں پر ساپ ہوتے ہیں ان کو آپ نے تکلیف دی لیکن اکثر ایسے سراخوں میں جن بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور کئی لوگ پیشاب کرتے ہوئے پر خاصتوں سے سراخ میں کرتے ہیں تو بادخواد شیطان اسی دھاری کو پکڑ کے شرمگاہ کے راستے سے اندر چلا جاتا ہے اور یہ سب سے خطرناک خسم کی تکلیف دے چیز ہوتی ہے جب وہ شرمگاہ کے راستے سے جاتا ہے بہت تکلیف دیتا ہے جو اس لئے کہ ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اب وہ اندر جا کر ہمیں بہت خسم کی تکلیف پہنچاتا ہے پیٹ میں کئی خسم کے بیماریاں سر میں کئی خسم کے بیماریاں وہ پیدا کرتے ہیں اندر جانی کی طاقت ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ جریمجرد دم صحیح بخاری کے الفاظ ہے احتقاف کے جب بات ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیات سے بات کر رہے تھے دو صحابہ گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو یہ میری بیوی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر شک کریں گے کیا کہا کہ نہیں شیطان تو جیسا خون دوڑتا ویسا دوڑتا ہے انسان کا خون جہاں جہاں جاتا ہے ویسا جن بھی اندر داخل ہوتا ہے اس پر ہم ایک مستقل اپیسوڈ لیں گے کچھ لوگوں کو یہ بات فرمی نہیں آتا ہے آخر اندر جاتے کیسا ہے کیا ہے پوزیبل ہے کیا ہے ایک الگ ٹاپک ہے تو شیطان یہاں پر انتخام کے طور پر جا رہا ہے یا جن انتخام کے طور پر آتا ہے اسی طرح سے آپ نے اکثر ہمارے خواتین جو بورچے خانے میں کچن میں گرم پانی پھیکتے ہو پر حتیات نہیں کرتے اکثر یہ مہری جہاں پر سے گلادت جاتی ہے وہاں پر گرم پانی ڈال دیتے ہیں سراخوں میں گرم پانی ڈالنے سے بچنا چاہیے پیشاپ کرنے سے بچنا چاہیے جہاں جہاں بھی سراخ ہوتے ہیں خاص طور سے وہاں پر اس کا خاص خیال رکھیں بسم اللہ کہہ کر آپ پانی ڈالیں اگر پھیکنا بھی ہے تو تو شیطان کا حملے سے بجا ہے انتخامی عذابی بلائی بعض وقت نیک لوگوں کو بھی جن پریشان کرتے ہیں شیطان ان کے برائی کے وجہ سے نہیں گناہ کی وجہ سے نہیں وہ ایک آزمائش ہے اللہ سبحانہ تعالی طرف سے آزمائش ہوتی ہے نیک لوگوں کی بھی جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان کو شیطان نے آ کر ستایا بیت المال پر وہ معمور تھے اور وہ سامان لے جانے کوش کر رہا تھا ناج لے جانے کوش کر رہا تھا یعنی ستاتے ہیں بہت سارے صحابہ اکرام ہیں ان کے سینے میں جن آ گیا ستانے لگا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ سے فرما اکروجی عدو اللہ اے اللہ کے دشمن تو اندر سے نکل کیوں تتا رہا خود نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان شولہ پھیکنے کوش کر رہا یا تو دل لگی کے طور پر یا تو مذاہ کے طور پر یا تو ان کو حسد بھی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ فلق میں حاسد نے حسد میں تفصیح تبری اور تفصیح ابن کسر میں لکھاوا ہے کہ حسد انسان کو بھی ہو سکتا اور جن کو بھی ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر اس کے اندر سے نظرِ بط جنم لیتی تو یہ جنوں کی جو نظرِ بط ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو ان تفصیح سے میں پتا چلا کہ عذاب کے طور پر آتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی بری بات ہوگی کیونکہ اللہ بنا راق اور اوپر سے شیطان بھی ہاوی انتقام کے طور پر آ رہا ہے تو حمدردی کا معاملہ کرنا چاہے اس بیچارے کے ساتھ کہ اس کو پتا نہیں تھا انجانے میں بہرحال اس نے تکلیف دی اگر جانبوش کے تکلیف دینے کی نیت سے اس نے سراخ میں پہشاب کیا تب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ سراخوں میں پہشاب مت کرو اور تم جو ہے نا اپنے اطراف و اکناف کے یہ جتنے بھی گندے یہ غلادت تھے تو وہاں پر تم خیال رکھو معلومات ہونے کے باوجود بگراد بھی سستی کرتا ہے تو پھر یہ بری بات بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا پہلے ہی جواب دیا صحابہ اکرام کہتے ہیں اگر آسمان میں پرندہ اڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز دھننا ہو اپنے ایک رسی بھی تو میں خوران مجید میں تلاش کروں گا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سارے مسائل کا حل جو ہے خوران مجید اور صحیح احادیث میں ہم کو مل ہی جائے گا کیونکہ وہ ہدایت کے لئے کتاب آئے تو یہاں پر وہ سوال اٹھتا ہے کہ جن پر بھی جادو کا یا جن کا حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ لوگ گندے لوگ ہیں مسائل طور پر بعد لوگ جب ان کو جن ستاتا ہے جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ لوگ شرم کے مارے جا کر کسی معالج کو علاج کرنے والے جیسے دنیا میں آتے ہیں بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسا روحانی بیماریوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کو جا کر بتاتے نہیں ان کے دماؤں میں آتا ہے پتانے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں کچھ گناہ کیا ہوں اس ویسے مجھ پر بیماری آگئی ہے تو وہ خجالت کے شرم میں آ کر بتاتے نہیں اصل میں غلط فہمی ہے اگر جادو کا اٹیک ہونا یا جن کا اٹیک ہونا واقعہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ برا عذاب کے طور پہ ہونا کوئی ضرور نہیں آدمیش کے طور پہ بھی ہوتا نیک لوگوں کو کہ ہم یہ ماننے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کے مکمل اثرات تو نہیں ہوئے کچھ لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں مطبوب مسہور اور مطبوب میں فرق ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی اپیسوڈ لیں گے جو انکار کرتے ہیں مسہور مسہور نے مطبوب یعنی کہ جادو کے کئی لیول سے تو آخری جو لیول ہوتا ہے بھولنے کا اس ٹیپ کا کچھ اثر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے حالتے ہوئے رسیوں کو جو ساپ نظر آئے اس کو دیکھ کر ان کے اندر خوف پیدا ہوا تو نیک لوگوں پر بھی جادو اور جن کی وجہ سے کچھ خوف آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں اس میں ہمارے لئے تسلیح ہمارے کئی بھائی جو جنات یا جادو کے مسئلے کو لے کر خاندانے پریشانے پتانے مجھ سے کیا عذاب ہو گیا کہ یہ لوگ دہرے غم میں ابتلا ہے خوف کا نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے غم شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ بندہ خوف میں رہے وہ چاہتا ہے کیونکہ اس کو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے حسد ہے کیونکہ میں سجدہ نہیں کیا تو میں جہنم میں گیا تو اس کی لوجک کیا ہے جب بھی خوف کرے گا اور غم میں دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرمارے اپنے رب کی نعمت کو تم بیان کرو یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کو بتائے خوش ہو خورم رہے ہمیشہ غم کا چائرہ ڈال کر رہیں گے تو شیطان خوش ہوگا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے ہم کو تو شیطان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غم میں ابتلا کرے دبل دبل غم میں ابتلا ہو جاتا ہے پہلے تو جادو جن سے پریشان ہے پھر اوپر سے کیا مجھ سے عذاب ہوا نہیں اللہ کے ساتھ اچھا سوچیا اچھا گمان رکھے اللہ تعالیٰ کسی ایک آنے والے تکبر سے یا کوئی بڑی بیماری سے ہوتا تا بچا رہے ہوں گے یا آپ کو پریکوشن لینا سکا رہے ہوں گے یا اس بہانے اللہ کے خریب آپ ہو جائیں گے کیونکہ حدیث شریف کیا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی نیک بندے کو اس کے کچھ اچھے عمل کے وجہ سے پسند کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جنت میں آ جائے لیکن وہ بندے کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ جنت میں چلا جائے اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں مسئیبت ڈالتے ہیں وہ مسئیبت میں کہتا ہے یا اللہ یہ میرے ساتھ یا اللہ یا اللہ اتنے مرتا کہتا ہے اور فیشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اللہ جتنے مرتبہ کہے اس کے نیکہ لکھتے چلے جاؤ بعض اوقات مسئیبت میں اللہ کہنے کے وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو اچھے راستے میں آکے ایک آدمی بات کر کے نہیں پاتا سبر سے بھی جنت پا سکتے ہو شکر سے بھی جنت پا سکتے ہو اچھایا پا کر شکر کرنا نہ بھولو مسئیبت میں سبر کا دامن نہ چھوڑو تاللہ کی رحمتیں کھلی ہوئی